آسام کے جلال لکھمپور میں تقریباً ستر بلڈوزز نے محکمہ جنگلات کی دو سو ہکٹر آراسی مستح کر دی ہے دو سو ایک کمبے متاثر ہوئے جن میں زیادہ تر بینگولی بولنے والے مسلمان ہیں ہوتیداروں نے بتایا ہے کہ تریالیس اور پچیس ٹریکٹرز منگوائے گئے ہیں بوزہ مغلی میں دو سو سیول ہوتیداروں کی علاوہ پولیس اور سی آر پی ایپ کے چھ سو جوان تائینات کی گئے تھے پاوہ ریزو فالس کے دو ہزار پانسو ساٹ اشارہ دو پانچ ہٹر آراسی میں اس سے پونتیس ہٹر آراسی ہی فلحال انگوچمنٹ میں پائی گئی ہیں لگ بگ سبھی لوگوں نے پہلے ہی اپنے مکان خالی کر دیئے تھے شمس الحق نے پی ٹی آئی کو بتایا ہے کہ اس بار سرسو اور موسمی سبزیوں کو اچھی پسل آئی تھی حکومت نے ہمیں اپنی پسل تک کارنے نہیں دیا ایسا لگتا ہے کہ اس نے ہمیں جان بوجھ کر معاشی محاصر پر نشانہ بنایا ہے بیشتر متاثرین میں بینگولی بولنے والے مسلمان ہی تھے قصہ نے دعویٰ کیا ہے کہ ارازی پر کاشتکاری کی اجاست دینی کے لیے مخامی سرکل دفتر ٹیکس وصول کرتا تھا نظم نص نے بڑی برہمی سے ان طالابوں کو مٹی سے بھر دیا جن میں ہم مچھلیاں پالتے تھے ہمیں مچھلیاں نکالنے نہیں دیا گیا جب منومی ٹی تلے دفن ہو چکی ہے ایک پچپن سالہ خاتپو نے دعویٰ کیا ہے ہم اس علاقے میں تقریباً پچیس سال خبل آباد ہوئے تھے ہم پہلے جہاں رہتے تھے وہاں زمین دھس رہی تھی پچھلے حکومتوں نے ہمیں یہاں رہنی دیا ہے اب ہمیں یہاں سے جانے کو کہا گیا ہے امیرہ بیگم نے دکھ سے کہا کہ رات و رات ہم کہا جائیں گے دیگر لوگوں کا بھی دعویٰ ہے کہ انہیں خبلہ سی عراسی کی ملکیت کے کاغذات دیے گئے تھے لیکن موجودہ بی جے پہ حکومت نے انہیں مسترد کر دیا ہے حکومت کا دعویٰ ہے کہ اس علاقے میں انکروچمنٹ ہوئی ہے لیکن پردان منتری گرامین یوجنا آواز آنگن واری پانی کی سپلائی اور دہی علاقوں میں برخی کی سکیموں پر یہاں سالوں سے عمل ہوتا رہا ہے